دیکھیں ان چار لیڈیز کا نام تب تک آپ نے سنی لیا ہوگا کیرلا کی چار وومن اپنے ہزبینڈز کے ساتھ گئیں افغانستان میں خوراسن میں اسلامیک سٹیٹ ان خوراسن پروونس کی طرف سے لڑنے کے لئے ان کے ہزبینڈز اب مر چکے ہیں اور یہ افغانستان اتھارٹیز کی کنٹرول میں ہیں کیا انڈیا ان کو واپس لے گا ان کو واپس انڈیا کی تیڈٹی کے اندر کو اس نے دیکھا تو ابھی کی حالات دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے افغانستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ بھائی اچھا افغانستان میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیا ہی لڑنے کے لئے گئے ہیں آئی ایس کی طرح سے بہت سارے اور دیشوں سے بھی آئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں اس میں سے ایک ہے سونیا سیبیشن انجیننگ گریجویٹ ہیں انہوں نے اپنے ہزبینڈ عبدالراشد عبداللہ کے ساتھ چھوڑا افغانستان پھر میرین جیکوب نظر آ رہی ہیں یہ اپنے ہزبین بیسٹین وینسنٹ کے ساتھ گئی وینسنٹ کے بھائی بیکسون نے شادی کی نمیشہ کے ساتھ ہو یہ گئی یہ نام دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا یہ سب یہاں پہ مسلمس نہیں ہیں سننے میں تو یہ آیا تھا کہ یہ ایک کپل نے کنورٹ کیا اور اس کے بعد یہ لوگ کہیں نہ کہیں افغانستان میں گئے افغانستان کے کھوراسن پرویونس میں جو اسلامی اسٹیٹ ہے اس کی طرف سے لڑنے کے لئے تو عویسی بات ہے جب یہاں سے جا رہے ہیں افغانستان میں لڑنے کے لئے اچھی خاصے انڈیا کی سیٹل لائف کو چھوڑ کے کیرلا جیسے اسٹیٹ سے جس کے ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکیٹرز اتنے زیادہ ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو لیڈیز تھیں ان کے جو ہزبینڈز تھے وہ اپنے دماغ کے اندر سے بہت زیادہ ریڈیکلائز تھے اور ایسا نہیں ہے کہ انڈیا سے ہی کچھ لوگ گئے ہیں اگر آپ overall statistics دیکھو گے تو انڈیا سے تھوڑے کمی لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے کی 27 اپریل کو افغانستان کی نیشنل ڈیریکٹریٹ آف سیکیورٹی کے جو ہیڈ ہے احمد زیاد سراف صاحب انہوں نے کیا بولا کہ بھائی تیرہ کنٹریز کے چار سو آٹھ میمبرز آف دا اسلامی سٹیٹ ہمارے جیلوں میں بند ہیں ان سو چاہٹ سو آٹھ میمبر میں سے چار انڈیا سے سولہ چائنیز ہیں 299 پاکستانی ہیں دو بانگرہ دیشی ہیں اور دو مالدیوز کے ہیں تو مطلب الگ الگ دیش سے لوگ گئے تھے وہاں پہ لڑنے کے لئے اسلامی سٹیٹ کی کاؤس کے لئے اور اب وہ وہاں پہ پھنس گئے ہیں اوبیسی بات ہے اسکی پی والے یعنی اسلامی سٹیٹ ان کھوراسن پروینس والے اگر کہیں اٹیک کریں گے تو سیکیورٹی فورسز پلٹ کے اٹیک ہوں گی موتیں دونوں سائٹ ہوتی ہیں اور ان چاروں لیڈیز کے جو ہزبنٹ ہیں وہ مر چکے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان لیڈیز کو انڈیا میں واپس بلائے جائے گا دیکھیں جو ہماری انڈین اتھارٹیز ہیں وہ آلیڈی ان لیڈیز کے ساتھ باتچیت کر چکی ہیں ان کا انویسٹیگیشن ہو چکا ہے ان کے ساتھ جو بھی باتچیت ہے واپس آنے کے ریسپیکٹ میں یہاں پہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لیڈیز ہیں بہت زیادہ ریڈیکلائزد ہے یتنی زیادہ ریڈیکلائزد ہے کہ کہیں نہ کہیں جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں جو ہماری بھارت سرکار ہے وہ کسی بھی حال میں ان لیڈیز کو واپس لانے کی مون میں نہیں ہے اور اب خاص بات یہاں پہ یہ بھی نہیں کلتی کہ اگر ان کو واپس لانے کی اگر آپ بات کرو تو کس ریسپیکٹ میں آپ ان لیڈیز کو واپس لانے کی بات کرو گی یہ لوگ کا یوٹلیٹی کیا ہے انڈیا کے لیے پہلی بات تو انہیں سیڈزن ہیں وہ ایک الگ بات ہے تو ایک ایتھکس والا ایلیمنٹ یہاں پہ اٹھتا ہے دیکھیں ایتھکس کا ایلیمنٹ کیول انڈیویجول کے ریسپیکٹ میں نہیں آتا ہے ایک کنٹری کے ریسپیکٹ میں بھی آ جائے گا یہ آپ کے ناغرک ہیں بھٹک گئے ہیں تو کیا آپ ان کی مدد کرو گے بعد میں ابھی کے لیے تو یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے ایکچلی بھارت سرکار نے بھی مان لیا کہ یہ گون کیسز ہیں ان کو سمجھا پنا نہ کہ ورابر پوسیبل ہے یہ نہیں سمجھ سکتے اور کہیں نہ کہیں بعد میں جب ان کے ہزبینڈ وغیرہ مر چکے ہیں اور یہ لوگ کسٹڈی میں بند ہیں تب بھی ان کو بددھی نہیں آئی ہے ابھی بھی ان کا ریڈیکلائیزشن کم نہیں ہوئے تو بھارت سرکار کو ایک بات تو کلیر ہو گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو واپس لانے کا کچھ ہو نہیں سکتا تو یہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے یہاں پہ فرانس موڈل کو اپنا آجا سکتا ہے مطلب بھارت کی افغانستان کی افغانستان کی افغانستان کو بول دیں گے کہ آپ اپنے ہی یہاں ان لیڈیز کا ٹرائل کر لو اور ان کو اپنے اپنے حساب سے سجادے دو ہماری جو نیشنل انیویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس نے دو ہزار سترہ میں ایک چارج شیٹ فائل کی تھی ان کو پتا چل گیا تھا کہ کیرلا سے بہت سارے من اور وومن افغانستان میں اسلامی سٹیٹ کے لئے لڑنے جا رہے ہیں تو اس سمیں پہ دو ہزار سترہ میں نیشنل انیویسٹیگیشن ایجنسی نے چارج شیٹ فائل کی اور ایک ریڈ نوٹس ایشو کیا گیا اور انٹرپول کو بتائے گے کہ انڈیا سے یہ یہ لوگ اسلامی سٹیٹ کے لئے لڑنے گئے ہیں افغانستان میں پھر انٹرپول نے افغانستان آثارٹیز کو بتایا ان کی دھڑائی ہوئی بعد میں اسکپ کی طرف سے جب یہ لوگ لڑ رہے تھے ان کے ہزبنٹس تو مر گئے بعد میں ان چار لیڈیز کو یہاں پہ پکڑ لیا گیا یہاں پہ ایک جو ارگنائزیشن ہے اگر آپ دیکھو ISKP جون دوہزار بیس کی بات کرو تو یونائٹن نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریپورٹ بولتی کہ ISKP نام کا جو ارگنائزیشن ہے اسلامی سٹیڈن خوراسن پرویس ہی کافی کمزور پڑ گیا بات ایکچولی میں کمزور نہیں پڑا بعد میں اس کے ایک ایمبیشیز نئے لیڈر ہے شباب المجاہر اور کہیں نہ کہیں یہ گروپ کہیں نہ کہیں ایکٹیو رہا ڈینجرس رہا پہلے بہت سالہ علاقہ اس پرٹیولی گروپ کنٹرول کے اندر تھا دھیرے دھیرے یہ علاقہ جاتا گیا ابھی بھی آپ دیکھو گے تو کنار اور ننگر ہار پروینس جو ہے افغانستان میں اس میں کچھ کچھ جگہوں پہ پندرہ سو سے لے کے بائیس سو فائٹرز ISKP کے ایکزسٹ کرتے ہیں یونائٹن نیشن اس پرٹیولی مشن کا یہ بولنا ہے کہ دو ہزار اکیس کے پہلے چار مہینوں میں ISKP نے سیونٹی سیون اٹیکس کو ایکزیکیوٹ کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس ISKP میں کہاں کہاں سے ممبرز آ رہے ہیں تو تحریکے تالیبان کے بہت سارے ممبرز یہاں پہ آ رہے ہیں پھر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ISKP کو انافیشلی پاکستان کی انٹر سٹیٹ انٹیلیجنس چلاتی یعنی پاکستان کی جو خوفی ایجنسی ISI یہ چلاتی اس ISKP نام کے ارگنیزشن کو یہ ہمارے دیش کے کچھ سینئر گورنمنٹ اوفیشلز کا اور افغانستان سینئر گورنمنٹ اوفیشلز کا پہل رہا ہے تو یہ ISKP نام کی ارگنیزشن یاد رکھے کہ یہ جو پرٹیگولر فیکٹ ہے کہ 21 من کیرلا کے 21 من وومن کیرلا کے اسی سمیہ پہ چارڈ شیٹ فائل ہو تھی 2017 میں یہ بولا جا رہا تھا کہ بھائی یہ افغانستان میں لڑنے گئے ہیں ISKP کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ کسی اور فیکشن کے لئے بھی لڑ رہے ہوں اور بعد میں ان چار وومن کو واپس لانے کی بات ہو رہی تو آپ کو نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پس یہ فیکٹ بھی اگر آپ کو یاد رکھتا ہے کہ ISKP کے لیے لڑنے گئے تھے بھارت سے لوگ تو کہیں نہ کہیں یہ جو ریڈکلائزیشن ہے کیا اس ریڈکلائزیشن کو کم نہیں کیا سکتا کیا اس کاؤس کو کھنگالہ نہیں جا سکتا کہ exactly کیا سوچ کے یہ لوگ اپنی well settled life کو انڈیا میں چھوڑ کے ایک foreign cause کو پورا کرنے کے لئے لڑنے جا رہے ہیں Islamic state جیسے violent cause کو پورا کرنے کے لئے لڑنے جا رہے ہیں Khurasan province میں تو یہ ایک important issue ہے اس issue کو نوٹس میں incorporate کلیجے ایک یا دو لائن لگے گی اور کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے نا کہ radicalization سے related اگر آپ کو کوئی question دیکھتے تو وہاں پہ آپ اس کو quote کر سکتے ہو